موڈی کا بلٹ پچٹ تو کیا بلٹ ٹرین سے آگئے اچھے دن اب بھارتیہ ریل ورلڈ کلاس بنے گی تو سٹیشنوں کا لک بھی انٹراشنل ہوگا بھارتیہ ریل کو تین سو کلومیٹر کی مہا رفتار ملے گی تو ریلوے کی کائی پلٹ بھی ہو جائے گی نریندر موڈی کے راج میں اچھے دن کیا بلٹ کی رفتار سے آئیں گے سے بڑے ریل تندر کی کائی پلٹ کا ریل بجٹ میں پرستاب رکھا گیا ہے سپنا موڈی کا سچ ہوگا اب سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں کو بھارتی ریل پر ناز ہوگا گوڑا گاڑی رفتار سے دوڑی ہے دنیا کی ٹاپ بلٹ ٹرینوں جیسی مہا رفتار اب دیش بھی دیکھے گا بھارت میں چلے گی پہلی بلٹ ٹرین مومبائی احمدباد کے بیچ چلے گی بلٹ ٹرین اب بھارتی ریل کو ملے گی تین سو کی رفتار یہ بجٹ ٹرانسپرنسی کو بل دیتا ہے انٹیگریٹی کو بل دیتا ہے ریل کا وستار بھی ہو ریل کا وکاس بھی ہو یاتریوں کی سنگھیا بھی بڑے یاتریوں کی سرکشا بھی بڑے دیفنیٹلی ایک کومن مین جتنا بھی فاست کنیکٹیویٹی کے لیے جو ٹرائے کر رہے ہیں یہ ٹرین ان کو دیفنیٹلی ایک بیسٹ گفت ہے موڈی گورنمنٹ کے طرف سے کیا ہے ہائی رچ جو ہائی کولیٹی کے لوگ ہیں ٹائمن لوگ ہیں اس کے لیے کھل یہ سیوہ اپلپ کر کے دیئے ہیں باقی 95% لوگوں کا اس میں فائدہ نہیں ہے پائسے والوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ٹرائیلنگ ٹائیم کٹ آف ہو رہا ہے ایک کافی ایکسٹینڈ سے سو بہت اچھی فیسیلیٹی ہے سپیڈی ٹرائیلنگ کے لیے اس کمپیرڈ ٹو ایئر وی ابھی تک آپ نے چین جاپان فرانس اور سپین میں بولٹ ٹرینوں کو سپر سپیڈ سے دورتے ہوئے دیکھا ہے اب ہندوستان میں بھی بولٹ ٹرین کا سپنا سچ ہوگا سیکنڈوں میں آنکھوں سے اجھل ہوتی ہوئی بولٹ ٹرین کا مزا اب بھارتیے بھی لیں گے جب ٹرین ورلڈ کلاس ہوگی تو سٹیشن بھی ورلڈ کلاس ہوں گے پلاتفرم ورلڈ کلاس ہوں گے ٹکٹ آدھونک طریقے سے ملیں گے اور یاتری اپنی منزل پر بولٹ کی رفتار سے پہنچیں گے ساٹھ ہزار کروڑ کی ایک بولٹ ٹرین بجٹ میں ایک بولٹ ٹرین کے لیے ساٹھ ہزار کروڑ کا پرستاو بجٹ سے پہلے موڈی سرکار نے قرائے کا کڑوا گھونٹ پلا کر دیش کو مہارفتار دینے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں ایک بولٹ ٹرین پر ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا خرچ ہوگا اور پھر ممبئی سے احمد آباد کا سفر آدھے سے بھی کم وقت میں پورا ہوگا ممبئی سے احمد آباد کی دوری 491 کلومیٹر ڈیڑھ گھنٹے میں ممبئی سے احمد آباد پہنچائے گی بولٹ ٹرین مہارفتار کا تحفہ مائنگری ممبئی اور موڈی کے گڑھ احمد آباد کو ملا ہے موڈی کی بولٹ پر سب سے پہلے یہ دو شہر سوار ہوں گے اور لوگ سیکڑوں کلومیٹر کی دوری بولٹ رفتار سے تائے کریں گے لہٰذا پہلے چہروں پر خوشی ممبئی والوں کی پڑھ لیتے ہیں اس ریل بجٹ میں ممبئی واسیوں کے لیے جو آناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ ہے سب سے پراسمک ممبئی ایمد آباد کی بولٹ ٹرین جو بہت ہی سیز رفتار میں تقریباً تین سو بیس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار میں دو گھنٹے میں ممبئی سے ایمد آباد پہنچا جے گی حالانکہ کب سک یہ امپلیمنٹ ہوگا اس پہ کام چل رہا ہے یہ آناؤنس کیا گیا موڈی کو پردھان منتری بنایا اب موڈی نے ایمد آباد کو مہارفتار کی سوگات سے نوازا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے اچھے دن کے وعدے کیے تھے اور شاید آج کا جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمد آباد سے ممبئی جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے اچھے دن ضرور ہے کیونکہ گجرات سے خاص کر کے ایمد آباد سے ممبئی کے لیے بولیٹ رنگ کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے ساتھ ہی ہائی سپیٹ رنگ کا بھی اناؤنسمنٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ کچھ یاتری موجود ہے جو ابھی ابھی ستابدی سے ٹراؤل کر کے ایمد آباد پہنچے ہیں آپ بتائیے بولیٹ رنگ کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کیا کہیں گے بہت ہی اچھی بات ہے اگر اناؤنسمنٹ ہوا ہے بھارتی ریل کا ازتر سدھارنے کے لیے سٹیشنوں کو انٹرنیشنل لک دینے کے لیے اب زمہ نجی ہاتھوں میں ہوگا ریل منتری نے یہ بھی بتایا ہے تب ہی ریل ورلڈ کلاس ہوگی اور بھارتی پٹری پر بولیٹ ٹرین دولے گی بھارت میں پہلی بولیٹ ٹرین چلانے کا اعلان ہوا ہے جبکہ چین میں لوگوں کو بولیٹ ٹرین کی عادت سی پڑ گئی ہے بولیٹ ٹرین کا معاینہ کرنے آج تک چین پہنچا اور شانگائی سے لے کر بیشنگ تک بولیٹ ٹرین میں سفر بھی کیا کیسی ہے چین کی بولیٹ ٹرین کیسی دیکھتی ہے کیسے دوڑتی ہے ساف سفائی کیسی ہے کیا چین کی بولیٹ ٹرین جیسی ہی ہوگی موڈی کی بولیٹ ٹرین آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ رپورٹ موڈی کی بولیٹ ٹرین موڈی کی بولیٹ ٹرین موڈی کی بولیٹ ٹرین میں ہوں انجنا اوم کشپ شانگھائی میں ہم موجود ہیں وہی شہر جو سمدر پر راج کرتا ہے لیکن یہاں ہم پہنچے ہیں تیز رفتار کے سفر پر جہاں رفتار ہی اگر پیمانہ ہے اور رفتار ہی اگر منزل ہے اور ریل بجٹ اور بولیٹ ٹرین کے ساتھ ہی ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہم موجود ہیں اس وقت شانگھائی کے ریلوے سٹیشن میں ٹکٹ لیں گے ین ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس سے ہم ٹکٹ لیں گے اپنے کیامرمنٹ کے لیے اور خود کے لیے اور سوار ہو جائیں گے اس تیز رفتار سفر پر جہاں شانگھائی سے ہم جائیں گے بیجنگ اور اس چینی انبھاو کے ساتھ آپ محسوس کر پائیں گے اور دیکھ پائیں گے ہندوستان کا بھاوشے تو آئیے چلتے ہیں کرتے ہیں بولیٹ کی سواری اور دیکھتے ہیں رفتار کی سواری کا مطلب کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا بھی تو یہی سپنا ہے لیکن وہ سپنا دیش کا اپنا ہوگا کیونکہ بولٹ بجٹ آ چکا ہے تو لگ بھگ جو نظارہ ہم راجہانی میں ہندوستان میں کسی ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں ویسا ہی نظارہ یہاں پر دیکھ رہا ہے جیہاں جیسے وہاں پر ائر ہوسٹسز تیار ہوتی ہیں لوگوں کی سیوہ کے لیے ویسے ہی یاتریوں کے لیے تیار ہیں یہ تمام لڑکیاں مہلائیں جو کی ہوسٹسز کا کام کریں گی ٹرین پر بہت دلچسپ سواری یہ لگتی ہے اور نکل پڑتے ہیں ٹکٹ ابھی لینا ہے لیکن اس سے پہلے یہ نظارہ ہم نے سوچا آپ کو ذرا دکھا دے چینی چکا چون سے ہور لگاتی بولٹ ٹرین کی رفتار چین کے لوگوں کو اس کی لت لگ چکی ہے ان کے لیے تو 300 کلومیٹر کی رفتار میں دورنا روزمرہ کی بات ہوئے اور سرکشہ کے ساتھ یہاں سمجھوتے کے لیے کوئی جگہ نہیں لمبی لائن تھی لیکن آخرکار دو ٹکٹس دو ٹکٹس ہم نے شانگھائی سے بیجنگ کے لیے لے لی ہے نکلتے ہیں اس سفر پر لیکن آپ کو نظارہ اس ریلوے سٹیشن کا دکھا دیں شاید ہندوستان کے جو بڑے بڑے ایپورٹ سے اس سے مقابلہ کرے یہ ریلوے سٹیشن لیکن دلچسپ وہی بات ہے جہاں چین اور ہندوستان اگر ایک دوسرے کو کسی بات میں مقابلہ دے سکتے ہیں تو وہ ہے بھیڑ سبح کا وقت ہے لیکن آپ نظارہ دیکھئے جزرہ کس طرح کی بھیڑ یہاں پر موجود ہے ٹکٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم بڑھ رہے ہیں سیکیورٹی چیکن کے لیے کیونکہ اس طرح کی سیکیورٹی چیکن کے بعد ہی آپ بلٹ پر سوار ہو سکتے ہیں موڈی کے ریل بجٹ میں جس بلٹ ٹرین کو ہندوستان میں چلانے کی گھوشنا ہوئی ہے وہ بلٹ ٹرین چین میں ہوا سے باتے کر رہی ہے ہمارے شانگھائی سے بیجنگ کے سفر میں یہ ٹرین 303 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پٹری پر دوڑ رہی تھی بھارتی ریل کو ورلڈ کلاس بنانے کا اعلان ہوا ہے اب چین کی اس بلٹ ٹرین کو دیکھ لیجے تو کیا ایسی ہی ہوگی موڈی کی بلٹ ٹرین تو ہم موجود ہے بلٹ ٹرین کے اندر 300 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار لیکن اس کے ساتھ یہ دلچسپ کیوں اس کی حصے آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر لوگ خریداری کر کے کچھ بھی کسی کو کھانا ہے وہ خرید سکتا ہے تک ہے i need 1 black coffee and what about this maybe i can take this one of this two of these how much is it 25 2500 ایک ہی میرا وقت ہے میں نے کافی لے لیہ لیکن یہا پہ تمام پھل جو آپ لے سکتے ہیں اور یہ ایک پھل ہم نے اس کی پیمنٹ پڑ دے ہیں تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار لیکن کافی کا میرا مگ دیکھ لیچے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے چلنے میں مجھے کوئی دکھت نہیں ہو رہی ہے کم سے کم اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سپیٹ کے باوجود بلکل مومنٹ کرنے پر یعنی آگے پیچھے ہونے پر زیادہ دکھت نہیں ہو رہی اور کم سے کم یہ کافی چھلک نہیں رہی ہے کھانے پینے کی اس دکان کے علاوہ بھر پیٹ کھانے کا پورا انتظام ہوتا ہے لیکن ٹرین میں کچھ نہیں بنتا ہم پانٹری کے باہر موجود ہیں اس وقت بلکل موجود ہیں زرہ یہاں کا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں لگ بھگ سارا کا سارا کھانا پہلے سے باہر سے بنا ہوا یہاں پر آتا ہے پلیٹس کو یہاں پر پانٹری میں رکھا جا رہا ہے اور پھر لوگوں کو یہ پلیٹ دے دیے جائیں گے ان کے کھانے میں تو لگ بھگ جیسا ہم اے پورٹ پر اے روپلین میں دیکھتے ہیں ویسے ہی تصویر یعنی بلکل کے اندر کھانا نہیں بانتا ہے پردھانمتی نریندر موڈی بار بار چین کے وکاس کی دہوائی دیتے ہیں اب اسی چین کی طرح ہندوستان میں بھی بولٹ ٹرین دوڑے گی جس کی صاف صفائی بھی ورلڈ کلاس ہوگی اب اس حصے میں آ جائیے دو کمپارٹمنٹ کے بیچ کیے جگہ ہے اگر آپ کو پانی چاہیے تو یہاں پر آئیے اور ایسے کر کے آپ خود اپنے لئے پانی لے سکتے ہیں صاف پینے کا پانی جو اس طرح سے نکلتا ہے پھر اب اس حصے میں آ جائیے لگا تار جگہ جگہ پر آپ کو فائر ایکسٹنگوشلز اس طرح سے دیکھتے رہیں گے یعنی آپ بجھانے کے لئے کوئی بھی آپ آتکالین پرستیوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈسٹ بینز بھی ہیں تو کلوزڈ کیبینز میں ہے یعنی کلوزڈ کیابینٹس میں ہے یہ ڈسٹ بین ہے جس میں آپ کو اگر کچھ بھی غندگی ہے پھیکنی ہے تو آپ اس میں پھیک سکتے ہیں اس کے بعد ذرا اس حصے میں آ جاتے ہیں اور آپ کو واش روم کا نظارہ دکھاتے ہیں کیونکہ اگر بھارتیہ ریل میں سفر کرنا سب سے بڑی برے سپنے کی طرح دیکھتا ہے تو اس کی وجہ ہے واش روم کا استعمال یہ ہے واش روم چھوٹا ضرور ہے لیکن کم سے کم صفائی کا خیال یہاں پر رکھا جاتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر پر یہاں پر لوگ آتے ہیں جو صفائی کرتے ہوئے نظار آتے ہیں جس بھارتیہ ریل کی وشالتہ کو دنیا جانتی ہے اسی بھارتیہ ریل کی بے بسی بھی اسے معلوم ہے لیکن موڈی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستانی ریل کی پٹری اب بدلنے والی ہے چین نے رفتار کی طاقت اور اس کے مہتو کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا جہاں ایک آرثک مہاشکتی اگر آپ کو بننا ہے اور آپ کے پاس ایسی ٹرینے ہیں جو آپ کو گھنٹو ٹرابل کرنے پر یعنی زفر پر لیٹ کر دیں لیٹ لطیفی کریں تو آپ کی ارثویبستہ آپ کے کاروبار کو کیا اثر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چین نے اس رفتار کی طاقت کو اس کے مطلب کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا کئی درشک پہلے اور اسی لیے بلٹ ٹرین کے ساتھ وہ آگے بڑھیں چین کی طاقت کا لوہا اگر دنیا مانتی ہے تو اس کی بلٹ ٹرین کی رفتار دیکھ کر آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں شانگھائی سے بیجنگ تک بلٹ ٹرین کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ اس رفتار کے پیچھے وہ تقنیق کام کرتی ہے جو سفر میں آپ کو رتی بھر تکلیف نہ ہونے دے ٹرین 300 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اسی رفتار میں کیا یہ بلٹ ٹرین سٹیبل ہو کر بلکہ ستھر ہو کر آگے بڑھتی ہے کیونکہ ہم نے بھاتی ریل میں دیکھا کہ کس طرح سے پٹریوں پر ریل ہلتی ہے آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں دو بیٹری میرے ہاتھ میں ہیں اس بیٹری کو ہم لے کر یہاں فرش پر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھئے ایک بیٹری یہاں اور دوسری بیٹری یہاں اب فرش پر کس طرح سے یہ بیٹری بلکل ستھر کھڑی ہے لگ بھگ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ستھر ہو کر آپ اس ٹرین پر سواری کر سکتے ہیں اب اس ایک بیٹری کو لے کر میں یہاں پر لٹا دیتی ہوں کیونکہ اب اس کے لیے آگے پیچھے بھاگنا بھی بلکل سٹیبل ستھر اپنی جگہ پر وہ بیٹری ہے اب موڈی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہندوستان بھی بلٹ ٹرین پر سوار ہوگا بھارت کی بھی رفتار سے پہچان ہوگی شریشت بھارت اور ایک بھارت کو رفتار کی وہ بلٹ ٹرین ہی جوڑے گی جب بھارتیرے تین سو کی رفتار سے دوڑے گی بلٹ ٹرین پر شانگھائی سے بیجنگ کا یہ سفر میرے لیے تو ختم ہو گیا لیکن ہندوستان کے لیے بلٹ ٹرین کے سفر کی بس اب شروعات ہونے والی ہے کیابرمن محسن خان کے ساتھ انجنا امکشک بیجنگ آج تک چین میں تقریباً چار ہزار نو سو ٹرین چلتی ہیں اور جس میں سے تقریباً دو ہزار چھے سو ٹرینیں صرف بلٹ ٹرین ہیں خیر سوہ سو کروڑ ہندوستانی اب ہوا سے باتیں کریں گے بلٹ ٹرین کے وعدے کے ساتھ ریل بجٹ میں رفتار سے باتیں کرنے والی ہائی سپیڈ ٹرین بھی آئی ہیں نوروٹ تیہ ہوئے ہیں سو کروڑ کی رقم تیہ ہوئی ہے صرف بھارتیہ مسافروں کے لیے منزل پر آدھے سے بھی کم وقت میں پہنچنے کے لیے بلٹ بجٹ سے موڈی نے بھارتیہ ریل کی نئی دشاہ تیہ کر دی دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریل تندر اب بھارتیہ ریل بھی فرناٹے بھرے گی ہوا سے باتیں کرے گی اور سوپر سپیڈ سے منزل پر پہنچائے گی بیت گئے وہ دن پرانی ہو گئی وہ باتیں جب بھارتیہ ریل کی سست رفتار تھی اب ناریندر موڈی نے ہائی سپیڈ کی ہری جھنڈی لہرائی ہے نوروٹوں پر چلیں گی ہائی سپیڈ ٹرینے ہائی سپیڈ ٹرینوں کے لیے سو کروڑ کی گھوشنا ایک سو ساٹھ سے دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ہوگی اے ون کیٹیگری کے سٹیشن ہوں گے ان پر وائی فائی کی سوویدہ ہوگی تو دیش کے کئی شہروں کو جھوڑنے کے لیے ہائی سپیڈ ٹرین نیٹورک کے لیے جائیمنڈ کوارڈیلیٹرل پروجیکٹ شروع کی آ جائے گا یہ ہائیوے کی ترجپر بنیں گے ہر روز بھارتیہ ریل میں قریب دو کروڑ تیس لاکھ یاتری سفر کرتے ہیں دیش کے کونے کونے میں اس کی پہنچ ہے بھارتیہ ریلوے کو بھارت کے جیون ریکھا کہا جاتا ہے اب موڈی نے بھارتیہ ریل کے وکاس کی نئی ریکھا کھینچی ہے سبہ سو کروڑ کا دیش یاتریوں کا دیش ہے بھلن بھلن سمپرادائے یاترہ کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے وششت ویبستہوں کی جرورت کو ریلوے پورا کرنے جا رہا ہے موڈی نے بھلیٹ بجٹ سے اچھے دن لانے کی کوشش کی ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے روٹ ہیں جن پر ہائی سپیڈ ٹرینے رفتار کو چیرتی ہوئی نکلیں گی ڈلی سے آگرہ ڈلی سے کانپور ڈلی سے چندگر چننے سے ہیدراباد ناکپور سے سکندراباد بینگلور سے چننے محسور سے بینگلور گوہ سے ممبائی اور ڈلی سے پتھان کورٹ کے لیے ہائی سپیڈ ٹرینے چلیں گی موڈی کے بولیٹ بجٹ میں ہائی سپیڈ ٹرینے ہیں تو ساف سفائی کو لے کر ٹرین کے اندر آرو کا پانی ملے گا اور کھانا بھی برینڈڈ ہوگا موڈی سرکار نے بھارتی اے ریلوے کی اچھے دنوں کا دعویٰ اور وعدہ کیا ہے بھارتی اے ریل کی کائی پلٹ کا اعلان کیا ہے ہمداباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ امیتاب سنہا اور بالکرشن ڈلی آج تک چھٹکی بجاتے ہی آپ پہنچ جائیں گے چندگڑ اب نہ ممبئی دور لگے گی اور نہ چننائی ڈلی سے آگرہ ڈلی سے کانپور ہیدر آباد بینگلور اور مائسور یہ سمجھ لیجے کہ ہائی سپیڈ فراتہ بھرے گی اور منزل پر پہنچا دے گی شتاب دی راجدھانی جو نہ کر سکی اب ہائی سپیڈ ٹرین کرے گی کبھی رینگ کر چلنے والی بھارتی ریل اب رفتار کی رانی بن گئی ہے جی ہاں جب دیلی سے آگرہ کے بیچ ہائی سپیڈ ٹرین دوڑی تو ایک سپنا ساکار ہوتا ہوا نظر آیا جی ہاں ہائی سپیڈ کا یہ ٹرینر تھا اب صرف دیلی آگرہ ہی نہیں بلکہ دیش کے نو روٹوں پر موڈی کے بولٹ بجٹ میں ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کا اعلان ہوا ہے بات رفتار کی ہے اور رفتار کے ساتھ آدھے سے بھی کم وقت میں منزل پر پہنچنے کی ہے ہائی سپیڈ ٹرینوں کو 160 سے 200 کلومیٹر کی رفتار سے چلانے کی بات ہو رہی ہے چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہلے آپ کو ان نو روٹوں پر کتنا وقت لگتا تھا اور ہائی سپیڈ ٹرین اگر 200 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دورتی ہے تو کتنا وقت لے گے گا پہلے شتابدی ٹرین سے نئی دلی سے بھوپال تک 701 کلومیٹر کا سفر 8.5 گھنٹے میں تہ ہوتا تھا جبکہ ہائی سپیڈ ٹرین سے یہ سفر قریب 3.5 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا اسی طرح شتابدی ٹرین نئی دلی سے لکھنو یعنی 511 کلومیٹر کی دوری 706 گھنٹے میں تہہ کرتی ہے جسے ہائی سپیڈ ٹرین قریب 30 گھنٹے میں تہہ کر لے گی نئی دلی سے امریت سر یعنی 448 کلومیٹر جانے میں شتابدی سے 6 گھنٹے 5 منٹ لگتے ہیں جو ہائی سپیڈ ٹرین آپ کو قریب 7.2 گھنٹے میں پہنچا دے گی نئی دلی سے اجمیر جانے کے لئے شتابدی ٹرین سے 6 گھنٹا 40 منٹ لگتے ہیں جبکہ ہائی سپیڈ ٹرین سے اتنی دوری تہہ کرنے میں قریب 2.25 منٹ لگیں گے نئی دلی سے دہرہ دون جانے میں شتابدی ایکسپریس سے 5.45 منٹ کا وقت لگتا ہے جبکہ ہائی سپیڈ ٹرین قریب 1.5 گھنٹے میں پہنچا دے گی نئی دلی سے چندگر نئی دلی سے کانپور تک کا 437 کلومیٹر کا سفر شتابدی سے 7.4 گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے اور ہائی سپیڈ ٹرین سے یہ قریب 2.10 منٹ میں تیہ ہوگا اور ممبئی سے احمد آباد جانے کے لئے شتابدی سے 491 کلومیٹر کی دوری 6.45 منٹ میں تیہ ہوتی ہے جو ہائی سپیڈ ٹرین سے قریب 2.5 گھنٹے میں تیہ ہو جائے گی ریما پر آشر کے ساتھ اشوک سنگھل دلی آج تک